وزیر اعظم کی معاونے خصوصی نائم الحق کی تدفین آج کراچی میں کی جائے گی خون کے کینسر میں مبتلا نائم الحق گزشتہ شام انتقال کر گئے تھے ان کی موت نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنان کو غمزدہ کر دیا ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں اور وزیر اعظم کے معاونے خصوصی نائم الحق کی نماز جنازہ آج بعد نماز اثر عائشہ مسجد خیابان اتحاد میں ادا کی جائے گی نائم الحق کو خون کا سرطان لاحق تھا وہ کراچی کے نیزی اسپتال میں زیرے علاج تھے جب تحریک انصاف قیم عمل میں آئی تھی تو نائم حلاق اور میں پہلے ان دس لوگوں میں سے تھے جنہوں نے تحریک انصاف کی سنگ بنیاد رکھا تھا ہمیشہ کہتے تھے پارٹنر گھبراؤں نہیں یہ جنگ بھی انشاءاللہ جیتے ہیں نائم بھائی کے جانے سے نا خالی پاکستان تحریک انصاف گنی ہر ایک کو لوس ہوئی کیونکہ جو بھی ان کے ساتھ جس کی بھی اسوسیشن تھی ہماری تو بیس سال سے زیادہ کی سوسیشن تھی تو وہ پرسنل لاس لی ہے ہمارا نائم الحق گیارہ جولائی انیس سو انچاس کو کراچی میں پیدا ہوئے وہ پیشے کے اعتبار سے بینکر اور کاروباری شخصیت تھے پاکستان تحریک انصاف کے بانے رکن تھے انیس سو چوراسی میں ائر مارشل ازغر خان کی تحریک استقلال جوائن کی اور اورنگی سے الیکشن بھی لڑا انیس سو چھانوے میں عمران خان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی دو ہزار بارہ میں نائم الحق چیئرمن تحریک انصاف کے چیف آف اسٹاف بن کر اسلام آباد منتقل ہو گئے تھے پارٹی کی کور کمیٹی کا حصہ اور انفارمیشن سیکریٹری بھی رہے وہ عظیم شخصیت تھے انہوں نے اس پارٹی کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھے اور آج ہم سب ان کو جتنا بھی تربیوٹ پے کریں وہ کم ہے جو ان کی خدمات ہیں جس طریقے سے انہوں نے اپنی سب کچھ پارٹی کے لیے قربان کیا وہ ہم سب کے لیے مشلے رہے ہیں ای ٹی آئی میں ان کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا نائم بھائی ایک کمال کے دوست بھی تھے عمر میں بہت بڑے تھے ہم سے لیکن بہت اچھی دوستی تھی نائم الحق صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان اس کے عدداران اور پرائیم منسٹر کے درمیان ایک پل کی طرح تھے نائم الحق کی نماز جنادہ میں اہم سیاسی اور مذہبی شخصیات شرکت کریں گی موسیقی